اچھا فیصل مگر اب جو سپیکولیشن فیصلے پر تو نہیں ہو سکتی لیکن جو آج ہوا اس کے ہم جو اثرات ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے پک اینڈ چوز ہوتی تھی آرگومنٹس کے حوالے سے لیکن اب یہ جو سارے جو لیگل پوائنٹس ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا عدالت کے اندر آج سارے دن ہم ٹی وی سکرینز پر دیکھتے رہے آپ کے خیال میں سیاسی طور پر کیا طریق انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا کیا وہ اپنے جو دکھڑے ہیں یا ان کے جو پوائنٹس ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں گے یا پھر یہ کہ یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف چلا جائے گا جہاں پر جو باتیں عامر صاحب نے بھی کی کہ عدالت کے اندر وہ سوالات ہوئے اور کہا جائے گا کہ ان سوالات کے جواب بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھے دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو لیگل معاملات ہیں اس پہ تو فیصلہ آئی جائے گا اور قانون کے مطابق ہی آتا ہے اس ملک میں سارے فیصلے آج تک قانون کے مطابق ہی ہوتے ہوئے آئے یہ بھی قانون کے مطابق ہو جائے گا لیکن اس ساری صورتیال کا اگر ہم ایک سیاسی تجزیہ کریں تو دو دن سے تو پی ٹی آئی کی لائف کبرچ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ لائف ہم کہنا ہے کمپین چل دیا الیکشن کی صبح سے لے کے شام تک ٹی وی الیکٹونک میڈیا پر تو لفظ پی ٹی آئی کے علاوہ ہوتا کیا ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس وقت ہو رہا ہے تو جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی تنظیم ہے شاید وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی اتنی پبلسٹی حاصل نہیں کر سکتی تھی جو وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دول سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے دماغ کام کر رہے ہیں جو پرسے پردہ پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مظلوم بھی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو ہے مہم بھی چلا رہے ہیں اگر آپ اس کا تذیر کریں کہ اس وقت عام گھر کے اندر بھی لوگ ٹی وی میں اب نہ استیار آ رہے ہیں نہ کیا کہتے کوئی ہیڈ لائن چل رہی ہے نہ کوئی خبریں آ رہی ہیں پورے دن میں سوائے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے علاوہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں آئی اس کے علاوہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں لفظ پی ٹی آئی کے علاوہ بلکل ایسے پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو جن لوگوں نے بھی یہ گیم بنایا ہے نا دانستگی میں نادانستگی میں شعوری طور پہ لا شعوری طور پہ وہ غلطی کر گئے ابھی اگر ان کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے تو نہیں یہ لائف ٹرانس بیشن رکھوا دینی چاہیے ان کو آپ عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ بقاعدہ مظلوم بنایا جا رہا ہے لوگ عام عورت جس کا ایک سیاسی معاملی نویت کا بھی سیاسی فہم نہیں ہوتا سیاسی شعور نہیں ہوتا وہ بھی پوچھ رہی ہے اس کو بلہ کیوں نہیں دے رہے کیا بجا ہے کیا اس کی پیچھے سب کیوں لگ گئے کیا بجا ہے عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے یہ کسی برانڈ منیجرز جو ہوتے ہیں جو مارکٹنگ سیجری جو بناتے ہیں جو یہ کچھ مارکٹنگ پولیسی ٹھیک نہیں ہے یہ کام مت کرنا بھائی تو بڑا ہی ڈیزاستر ہو جائے گا ہو گیا ڈیزاستر ہو گیا ہے اب بل نہ دیں یا نہیں دیں لیکن آپ اس کو ضبستی کا جو ہے نہیں نہیں صحیح ہے میں بریک پر جانے لیکن اس سے پہلے میں علیہ صاحب سے میں میں علیہ صاحب کا بھی ان کا بھی ٹیک لے لو علیہ صاحب یہ اب ایک دو موہدے آگئے ہیں وہ اب دو موہدے تو نہیں ایک ہی موہدہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا وہ موہدہ کرنے والے جو ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے موہدہ نہیں کیا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے اور ایک سوشل میڈیا پر موہدے کی کاپی ہے وہ گردش کریے اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو رانو میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ موہدہ ہوا ہے تیس دسمبر کو غالباً کس کی بات مانی جائے دیکھیں یہ موہدہ ہوا نہیں ہوا یہ اس وقت جب موہدہ کیا گیا ہے اس وقت تو نہیں کوئی دکھایا گیا لیکن اب جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ تو دکھا رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی موہدہ نہیں ہوا تو اس میں دیکھیں سوشل میڈیا پر تو روزانہ کتنی خبریں چلتی ہیں اس میں تو دیکھیں کسی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کسی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کنٹرول کیا جا سکے تو ظاہر اگر کیا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو آخری دن تک رکھنا چاہتی تھی مطلب وہ اختردار نے جو آج پریس کانفرنس کی ظاہر ہے اب بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے میں تو پہلے سے چل رہا ہوں اب یہ پہلے اگر موہدہ کیا ہوتا تو ان کو پلان بی کو اس کو پھر نکالنا چاہیے تھا آج اب بتانا چاہیے تھا کہ جی ان کے ساتھ موہدہ ہوا ہوئے اور ہمارے لئے تیاری ہے بلکل اس طرح تو اب یہ اب اس طرح تو نہیں بلکل اب ان کے لئے تو انہوں نے پھر مار دیتی آپ کے خیال میں کوئی چلیں یہ تو پلان بی تھا علیہ السلام آپ کے خیال میں کوئی پلان سی بھی ہے ظاہر ہے انہوں نے کوئی پلان بنائے ہوئے دو کل دو لسٹیں نکالی ایک بلے کے ساتھ نکالی اور ایک بلے کے بغیر تھی اب پی ٹی آئی ایک ایک ہی ڈون لے اب کوئی نے کوئی ان کے نکل آئے کی کوئی اور پارٹی تیسرا پلان تو یہی ہے اور آلکس لگی اس کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کی ایون بھئی اس پر جو صورتحال ہے نا جو صورتحال ہے جو پلان بی ہو سی ہو وہ پی ٹی آئی نہیں بناتی اس کے مخالفین بنا رہے ہیں دیکھیں اس کے مخالفین لیکن پی ٹی آئی میں سے نون نکل آئی نہیں ابھی پلان سی کے مطابق بتانے کی ضرور نہیں آپ تو ہر بندوں کو پتہ چل گیا کہ جی ان کے بندوں کے بلہ نہیں دی رہے